دوستو جنگل کے راجہ شیر کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو کیا آپ نے کبھی شیر کو دیکھا ہے ہمیں پتا ہے زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا ہاں ہم نے ٹی وی یا موبائل فون میں شیر کو دیکھا ہے لیکن ہم ٹی وی اور موبائل فون کی نہیں بلکہ اصل زندگی میں شیروں کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ نے اصل زندگی میں شیروں کو دیکھا ہے تو آپ نے ایک یا دو قسم کی شیروں کو ہی دیکھا ہوگا اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے شیروں کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں نہ تو آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا تو دوستو ان شیروں کی سنکھیا بڑی کم ہے اس لئے انہیں سنرکشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی پرجاتی کو بچائے جا سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لاشٹ تک دیکھے گا جس سے کوئی ضروری بات مسنا ہو جائے آپ سے سفید شیر دوستو یہ سبھی جانتے ہیں کہ سفید شیر دیکھنے میں بڑے خوبصورت دیکھتے ہیں اس قسم کے شیر بڑے کم پائے جاتے ہیں دوستو ان شیروں کی سنکھیا کم ہونے کی وجہ سے انہیں صرف چڑیا گھروں میں ہی دیکھا جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سفید شیروں کو سب سے پہلے 1975 میں دیکھا گیا اس کے بعد یہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے دوستو سفید شیروں کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے جس کے کاران دوبائی کے امیر لوگ ان شیروں کو پان لے میں اپنی شان سمجھتے ہیں دوستو یہ شیر بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں اسی لئے انسانوں کے ساتھ بڑی جلدی بھول مل جاتے ہیں بلیک لائن دوستو یہ انوخہ شیر پوری دنیا میں سب سے درلگ پریجاتی کا شیر ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بلیک لائن کو سب سے پہلے افریقہ کے جنگلوں میں 2012 میں دیکھا گیا ویسے تو یہ شیر دیکھنے میں بڑا سندر ہے مگر آکڑوں کی مانے تو اس خوبصورت شیر کی سنکھیا پوری دنیا میں کیول دو ہی رہ گئی ہے جی ہاں آکڑوں کا انسار کیول دو ہی بلیک لائن زندہ ہے اشاشاہ لائن دوستو یہ شیر بڑے ایک کمال کے ہوتے ہیں ویسے تو شیروں کی کوئی پریجاتی پیڑوں پر نہیں چڑھ سکتی لیکن یہ شیر پیڑوں پر بڑی آسانی سے چڑھ جاتا ہے اور سستانے اور آرام کرنے کے لیے پیڑوں کی ڈالیوں پر بیٹھا رہتا ہے اور ان شیروں کی یہی بات انہیں باقی شیروں سے الگ کرتی ہے ویسے ان کے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ شیر افریقہ میں رہتے ہیں لیکن ان کی خاصیت کے کارن ان کیا کیول پچاس ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ افریقن لائن سر سے لے کر پونچھ تک نو سے دس انچ تک کے ہو سکتے ہیں دوستو افریقن لائن سکو ہی شیروں کا راجہ کہا گیا ہے اور بھارتی و ببر شیر بھی افریقن لانچ پریجاتی سے ہی ہیں لیکن بھارتی شیروں کی اچھائی افریقن لائن سے تھوڑی سی گم ہوتی ہے ٹرانس وار لائن دوستو ایش شیر کی پریجاتی بہت درلپ پریجاتی مانی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ شیر کافی وزن والے اور آکار میں بڑے ہوتے ہیں ان کی یہی وشیشتہ انہیں خاص بناتی ہے یہی کارن ہے کہ ان کا شکار بھی کافی ماترہ میں کیا جاتا ہے ان کا اتنا زیادہ شکار کی جانے کے کارن انہیں سنڈرکشن میں رکھا گیا دوستو ایش شیر کا وزن دھائیسو کلو گرام سے چارسو کلو گرام تک ہو سکتا ہے جبکہ باقی شیروں کا وزن تین سو کلو ہی ہوتا ہے تو دوستو آج آپ نے سب سے انوکھیں شیروں کے بارے میں جانا یہ شیر انوکھیں ہونے کے ساتھ ساتھ درلپ بھی ہیں اس لیے انہیں سنڈرکشن میں رکھا جاتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کون سا شیر زیادہ پسند آیا آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیے اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیجئے